اعوذ باللہ امن شیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تعمیر کرائی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو خوبصورت چاندھی کا گیٹ لگایا گیا ہے وہ انہی کے روزے کا گیٹ ہے اور اس روزے کی افتتہ تین دسمبر باروز ہفتہ شب میں ساڑھے آٹھ بجے ہوگی پہلے مجلس علی جناب مولانا تخیر ازہ صاحب قبلہ خطاب کریں گے اور اسی کے فوراں بعد خائد ملت مولانا سید قلب جواہ صاحب قبلہ اور جو ہمائے شیعہ سنٹرل وغ بورٹ کے چیئرمین ہیں جناب علی زہدی صاحب ان کے ہاتھوں سے اس کی افتتہ ہوگی اور اسی کے فوراں بعد لکنو شہر کی تمام ماتمی انجمنیں نوحہ خانی و سینہ زنی کرتی ہوئی اس طرف سے اندر لہت میں جائیں گی اور لہت کا تواف کرتے ہوئے اس طرف سے نکل کر ان کو جہاں پر بھی درگاہ حضرت عباس میں جنگہ ملے گی وہاں پر وہ ایک نوحہ پڑھیں گی میری کوشش رہی کہ لکنو کی سبھی ماتمی انجمنوں کو اس پروگرام میں مدھوک کیا جائے اور لگ بھگ میں اس میں کامیاب بھی رہا لیکن اس کے باوجود کچھ انجمنیں اس ہمارے پوسٹر میں دعوت نامے میں رہ گئی ہیں جیسے کہ گڑی پیر خان کی انجمن زیاو لیمان اسی طریقے سے امرود والی بقیہ کی پاس انجمن ہے انجمن فات فراد جس کے سگریٹری جناب عباس رضا صاحب ہیں اور اسی طریقے سے انجمن دست اونو محمد ایسے کچھ انجمنیں ہماری ہی کچھ مسٹیک کی وجہ سے پوسٹر میں رہ گئی ہیں لیکن ان سے گزارش ہے کہ جو انجمنیں رہ گئی ہیں وہ ہمارے اس بیان ہی کو اپنا دعوت نامہ سمجھیں اور اس پروگرام میں شریک ہوں ہفتے کے دن ساڑھے آٹھ بجے اسی درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں افتتاہ جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کے روزے کی ہوگی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بڑی تعداد میں اس میں شرکت کریں اور سواب دیرائن حاصل کریں اس پروگرام کی نظامت جناب اسکری علی آزم صاحب کریں گے اور تلاوت کے فرائض جناب طفیل حسن صاحب کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شریک ہوں اور اسے کامیہ بنائیں بہت بہت شکریہ بتاوگا ہے اور سیکھوں سے گزرام کی اور جسیگوہ اور سای جنگوہ اور سای جنگوہ سای جنگوہ آپ موسیقی آپ